نمسکار میں یوگیس رانہ اتر پردیس میں اٹھے رازنیتی بھونڈر میں مائیواتی بھی کود پڑی ہے اور مائیواتی نے جو بات کہی ہے شاید ہی اس کا جواب اکھلیس یادو کے پاس ہو مائیواتی کی بات پر آنے سے پہلے ایک سوال جروری ہے یہ سوال اس لئے جروری ہے کیونکہ یہ سوال مائیواتی کی بات سے ہی جڑا ہوا ہے اس سے مائیواتی کی بات کو سمجھنے میں ہی مدد ملے گی اور سوال یہ ہے کہ اکھلیس یادو نے سال 2022 کے ویدھان سبہ چوناؤں میں خود کو برامنوں کے قریب دکھانے کی کوشش کی تھی بھگوان پرسورام کی مورتی لگوائی تھی مورتی کا انعورن کیا تھا اور اب اچانک سے اکھلیس یادو دلیت پچھڑے اور ونچت سماج کی سرن میں جا پہنچے اکھلیس یادو خود کو شدر بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا کے لوگ ہم سب کو شدر مانتے ہم ان کی نظر میں شدر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج ایس سی ایس ٹی اور او بی شی شبد بولے جاتے ہیں کوئی کسی کو شدر نہ کہتا ہے نہ بولتا ہے اس کے بعد بھی اکھلیس یادو ایسا کہہ رہے ہیں اور ان کے ایسا کہنے پر سبہ کے لوگ کمال کا کام کر دیتے ہیں سبہ کے لوگ سبہ کے دفتر کے باہر ہولڈنگ لگا دیتے ہیں جن پر لکھ دیا جاتا ہے کہ گرف سے کہو ہم شدر ہیں اکھلیس یادو کی اسی بات اور راجنیتی پر بسپا پرمک مایواتی نے اکھلیس یادو کو سال انیس سو پچان میں کی ایک گھٹنا یاد دلائی ہے مایواتی نے ٹویٹ کر کہا ہے سبہ پرمک اکھلیس یادو دوارہ دلیتوں پچھلوں کی وقالت کرنے سے پہلے لکھناؤ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ہوئی دو جون انیس سو پچان میں کی گھٹنا کو یاد کر اپنے گرہبہ میں جھاک کر دیکھنا چاہیے تب مکہمتری بننے جا رہی ایک دلیت کی بیٹی پر سفہ سرکار نے جان لے وہ حملہ کروایا تھا مایواتی نے اور بھی کئی سارے سوال اکھلیس یادو کی موجودہ راجنیتی پر اٹھائے ہیں اتر پردیس کی راجنیتی میں گیسٹ ہاؤس کانڈ کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس گھٹنا کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ جنتہ کی یاد داست بہتی چھوٹی ہوتی ہے کمجور ہوتی ہے کیونکہ اس کو اپنے لئے روٹی کپڑا اور مکان کا اندجام کرنا ہوتا ہے اس لئے وہ راجنیتی دورہ رچے جا رہے ہیں کانڈ بھول جاتی ہے اور کسی نئے کانڈ کی ویہو رچنا میں جانے انجانے ہی ایک بار پھر سے حصہ بننے کے لئے چل پڑتی ہے اسی کارن اس بھولائے جا چکے کانڈ کو مائیواتی یاد دلا رہی ہے جبکہ اس کانڈ کے بعد مائیواتی خود سفہ کے ساتھ گھٹ بندن کر چکی ہے لیکن اب مائیواتی نے گھٹ بندن کو بھولا کر اس کانڈ کو یاد کیا ہے ویسے یہ ایک سچ بھی ہے کہ اگلیس یادب کے پاس سائد ہی مائیواتی کے اس سوال کا کوئی جواب ہوگا کیونکہ اس طرح کی گھٹناوں کے کوئی اتر نہیں ہوا کرتے ہیں اس طرح کی گھٹنا یا تو یاد دلائی جاتی ہے یا پھر بھولا دی جاتی ہے اس طرح کی گھٹناوں کو لے کر کیور سوال ہی ہوتے ہیں راجنیتی کے پاس اس طرح کی گھٹناوں کے کوئی اتر نہیں ہوتے ہیں اسی لئے مجھے نہیں لگتا کہ اگلیس یادب اس کا کوئی اتر دیں گے لیکن مائیواتی کی بات اور دوہزار بائیس کے ویدان سوا چناؤں میں بھگوان پرسرام کی سرن میں پہنچے اگلیس یادب کو دیکھ کر ایک بات تو ساپ ساپ کہی جا سکتی ہے اگلیس یادب لگتار چار چناؤں سے گنگور طریقے سے اسفل ہو رہے ہیں اور اب وہ کچھ بھی کر سفل تحاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگلیس یادب کی اس راجنیتی سے بھاجپا کو بڑا نقصان ہونے والا ہے آپ اتر پردیس کے چناؤی سمیگن کو کچھ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں دوہزار ساتھ میں جب اتر پردیس میں بسپا کی سرکار بنی تو اس وقت دلیت ووٹ مسلمان ووٹ کے ساتھ جا کر جڑ گیا اور اسی طریقے سے دوہزار بارہ میں سفل کی جیت کے پیچھے بھی یہی سمیگن تھے اب دوہزار چود ہے اس کے بعد دوہزار انیس اور اس کے بعد دوہزار بائیس کے چناؤں میں بھاجپا کی جیت کے پیچھے بھی اوبیسی اور دلیتوں کے ووٹ کا بڑا ہاتھ ہے اس کو ایک انہیں گھٹنا سے بھی سمجھا جا سکتا ہے پوری اتر پردیس میں عطی پچھڑوں کی راجنیتی کرتے ہیں اوم پرکاس راجبر اوم پرکاس راجبر دوہزار سترہ میں بھاجپا کے ساتھ آئے اور بھاجپا کو لاب ہو گیا اس کے بعد دوہزار بائیس کے چناؤں میں راجبر اکھلیس چیادم کے ساتھ آئے اور پوروی اتر پردیس کے کئی جیلوں میں بھاجپا پوری طریقے سے صاف ہو گئی اب ایک بار پھر سے راجبر بھاجپا کے قریب ہے اسی لئے اکھلیس چیادم بھگوان پرشورام کو چھوڑ کر امبیٹ کر وادیوں کی سرن میں چلے گئے ان سمیکنوں سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے دیش کی ستہ کا راستہ اتر پردیس سے ہو کر جاتا ہے یہ سہی ہے لیکن اتر پردیس میں جیت کا راستہ دلیتوں اور پچھڑوں کے ووٹ بینک سے ہو کر گزرتا ہے یہ ایک سچ ہے ابانت میں ایک بات اور سمجھئے موجودہ دور میں کیول بھاجپا ہی ایسی راجنیتک پارٹی ہے جو پہلے بھی ہندوت کی راجنیتی کرتی تھی اور آج بھی ہندوت کی راجنیتی کرتی ہے باقی دلوں کو ہر چناؤں میں لوگوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی صاحب اس بار ہم نے اپنا راجنیتک دھرم بدل لیا ہے اس بار ہم بھگوان پر شرام کے نہیں بابا امبیڈ کر کی سرن میں کھڑے ہیں ہم موکے کے حساب سے راجنیتی کرتے ہیں ہم موکہ پرست ہیں لیکن ہم ایسا کہلوانا پسند نہیں کرتے ہیں یہ موجودہ دور کی راجنیتی کے ایک کڑوی سچائی ہے اسے آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں نمسکار آپ بن رہے میرے ساتھ